اسلام علیکم دوستو اور نیو بلوگ میں خوش آمدید اور ہم نیو بلوگ میں حاضر ہیں تو آج ہم نے یہ کرنا ہے کہ ہمارے جتنے بھی کبوتر کے بچے بے رہے ہیں جتنے بھی ہیں ان کے بچے ہم نے اسنا کرنا ہے کہ سب کو ہم نے باہر نکالنا ہے کیونکہ دوب بہت اچھی ہے اور ان کے بچے بھی بڑی ہو چکے ہیں تو اسنا کریں گے کہ ہم بچوں کو ادھر باہر نکالیں گے سب بچوں کو نکال کے اس کے رام ٹوکری رکھ دیں گے تاکہ انہیں کوئی چیز لے کے نہ چاہے اور وہ کچھ ٹیم تقریباً دن سے پندرہ میٹھوں نے ہم باہر رکھیں گے تاکہ وہ دھوپ میں انجوائے کریں اور ان کے بعد ان کو ہم اپنے گھر میں واپس رکھ دیں گے اور دوستو اس دن سے میں نے ابھی تک گھانس بھی نہیں لے کے آیا اور کوشش کرنی ہے کہ آج گھانس بھی لازمی لے کے آنا ہے تو ہم گھانس بھی لے کے آئیں گے تو چلیں ہم یہ کام کرتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم بچھا دیتے ہیں کوئی چیز بچھا دیتے ہیں کوئی بوری بغیرہ تو اس کے بعد جتنے بھی بچے ہیں ان کو ہم باہر نکالیں گے تاکہ وہ دوپ تھوڑے اپنی انجوائے کریں تو چلنے جی ہم دیکھتے ہیں اندر کوئی بوری بغیرہ کوئی در ہمیں نظر آ جائے تو ہم وہ رکھ لیں گے تو ہمیں فیلال یہ بوری نظر آ دیا اور چلنے جی یہ بوری رکھ لیں گے تو بوری کو اس نہ کرتے ہیں کہ ہم یہاں پر بچھا دیتے ہیں اسے ذرا میں کھول لوں دوستو بوری ہم نے بچھا دیا دور اب اندر جاتے ہیں اور ایک کر کے سب کے بچے اٹھاتے ہیں اور ان کو باہر لے کے جاتے ہیں چلنے اس وقت پہلے ہم اس کو اٹھا لیتے ہیں اس پیارے سے بچے کو اور اس کو ہم باہر لے جاتے ہیں کہ ادھر رہ دیتے ہیں اور اب جو بکایا رہ گئے ان کو بی بی اٹھا کے لاتے ہیں چلنے دوستو ان سب کو ہم نے دھوپ میں رکھ لیا ہے تو اب ہم اسے اٹھا کرتے ہیں یہ اٹھاتے ہیں اور ان کے اوپر رکھ دیتے ہیں تاکہ ان کو کوئی مسئلہ غیر نہ ہو اور یہ رام سکون سے گرمی انجوائے کریں دھوپ انجوائے کریں اور اس کے بعد تقریباً دس سے پندران منٹ کے اندر ہم انہیں اندر واپس رکھ دیں گے اور اس نم تک ہم ایک اور کام کر لیتے چلے اور دوستو ہم اس طرح کرتے ہیں کہ ہم مرگیوں کو کھول دیتے ہیں سب مرگیوں کو کھول دیتے ہیں تاکہ یہ باہر آئیں اور گھومیں پھریں کیونکہ سامنے دھوپ آ رہی ہے جس کے جیسے ان کو پریشانی ہو رہی ہے تو چلیں جی ان سب کو ہم کھول لیتے ہیں لیکن اس کو نہیں کھولنا ہے اس کے ساتھ ایک چوز ہے اس کو ابھی کچھ دن تک ہم نے بند رکھنا ہے اور دیکھیں جیسے اس کو میں نے کھولا ہے تو یہ ان کے پاس ہے تو ان کو شکریہ میں نے سیف کر گیا رکھا ہے یہ میں سے مرشاللہ یہ بچے جو ہے یہ کافی بڑا ہو گیا اور بکایا دیکھیں سارے چھوٹے اور تھوڑا دھوپ انجوائے کر لیں تو اس کے بعد میں انہیں اپنے اپنے گھر میں رہ دوں گا اور جیسے کل میں نے آپ کو کہا تھا کہ ہم یہ میرے پاس آ گیا اور جیسے میں آپ کو کل کہا تھا کہ ہم جائیں گے ایک جگہ پہ تو فائنلی وہ جگہ یہ ہے کہ ہم جا رہے ہیں گاؤں اپنے اور ادھر بھی آپ کو انجوائے کرائیں گے بہت پیاری جگہ بہت پیاری جگہ اور ادھر آپ کو لے کے جائیں گے انجوائے کریں گے تو آپ ہمارا ویلوگ لازمی دیکھنے تو چلیں جی دیکھیں ماشاء اللہ کا بھوتر بھی بہت خوش ہے اڑ رہے بھی ہیں کچھ بیٹھے ہوئے تو چلیں جی آج ہم اس طرح کرتے کہ اپنے ایک بھوتر اڑاتے ہیں دیکھتے ہیں یہ اڑتے بھی ہیں یا نہیں تو چلیں ان کو اڑاتے ہیں ان کا جو ڈنڈا ہے وہ ہم اٹھا لیتے ہیں ان کا ڈنڈا کدھر پڑا ہوگا دوستان کا ڈنڈا یہ پڑا ہوئے ہم اس اٹھاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آج یہ اڑ سکتے ہیں یا نہیں چلیں جی کہ آپ نے سارے بھوتروں کو اس میں اڑا دیا اور دیکھیں کچھ آ کے بیٹھ گئے وہ دیکھیں کچھ اڑ رہے ہیں تقریباً دو سے تین جو کو بھوتر ہیں وہ میرے اڑ رہے ہیں اور یہ بھی ابھی آ کے بیٹھ جائیں گے بککیر آگے ہیں دو ایک وہ اڑ رہا اور یہ بھی آ کے بیٹھ جائیں گے کیونکہ میں نے آدھت جو سارے کبوٹر میں دو اڑ رہے ہیں ایک جو سارے کبوٹر میں بیٹھ گیا ہے ایک کبوٹر میں دو رہا ہے دو اڑ رہے ہیں لیکن سارے بیٹھ گیا بیٹھ شیر ہے بیٹھ گیا اور دوسرا تھا وہ یہ سامنے آج ادھر بیٹھ گیا کیونکہ ان کی میں نے عادت ہی نہیں بنایا کہ یہ اڑیں لیکن اس وجہ سے یہ ابھی اڑی نہیں پہا رہے زیادہ ہم کوشش کریں ان کو ہروں زڑائی کریں گے تاکہ یہ صحیح طرح اوڑیں اور دیکھیں بلیک شرازی ابھی آگے یہاں پر بیٹھے تو ابھی جب میں جیسی ان کو میں آواز ماروں گا دیکھنے ایک دم سے سارے سامنے آ جائیں گے دیکھیں یہ میری آواز کیسے پچان لیتے ہیں دیکھیں جیسی میں نے آواز ماری تو دیکھیں سارے آگے میرے پاس آگے پچان لیتے ہیں در HEY یہ چند ہمیں بیٹھتے ہیں دین در در آگے تو خوش ہو جائیں میرا آگے آgیں دنے دہتے ہیں دین کچھ بیٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں گر دوستوؑ دیکھیں مرگین بھی آگی آتے ہیں لیکن میرا انراز ہے کہ مرگیں بھی آگے مردی ہیں نیتراب رہے ہیں mantan لیتاب ہے مجھے نہیں لگ رہے کہ آئیں گے کیونکہ ان کو مرگیاں مارے تنک آ رہی ہیں ہم اس سے دانا ان کو اپر ہی پھینک دیتے ہیں اور یہ اپر ہی چلے جائیں گے دیکھنا آپ دیکھیں دوستو میں نے ان کی عادت ایسی بنائی ہوئی ہے کہ ان کو میں دانا اپر پھینکتا ہوں تو یہ اپنا دانا کھا لیتے ہیں اور یہ دیکھیں تو واقعی اوپر چلے گئیں دانا کھا رہے ہیں تو وہ جو بچہ بچہ دانا تھا وہ کھا رہی ہیں کیونکہ ان کو ہم دیتے ہیں دن کو روٹیاں اور شام کو ہم دیتے ہیں دانا تو چلے جی ان کو تھوڑا سا دانا ڈال دیا اور دیکھیں روٹیاں بھی بھوک ہوکے رکھی ہوئی ہیں تو اب ہم جائیں گے گاؤں اور ادھر سے ہی مزے مزے کا شکر لگائیں گے تقریباً کل میں نے جانا ہے انشاءاللہ کل یہ پر سوم جائیں گے گاؤں اگر ہمارا بنا تو تو ادھر سے گفت بھی لانا ہے میرے دوست ہے اس نے کہا تھا آپ کو گفت دوں گا تو وہ گفت آپ کو میں اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا کہ وہ میں گفت کیا ملنے والا ہے تو بہت مزے کا سپرائز ہوگا فائلی دوستو ہم نے کبوتر کے بچے سارے اپنے پر خانے میں رکھ دی گئے ہیں تو تقریباً پانچ سے دس منٹ میں نے انہیں دھوپ میں رکھا اور انہوں نے صحیح جوائے کی ہے تو اب انہیں شام کو ایک آل نکالیں گے تو یہ تھی آج کی ویڈیو اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سکسکرائب کریں لائنک کریں کومنٹ کریں انشاء اللہ میتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ